اسلام علیکم دیر سٹیڈنٹس ویلکم ٹو بائی کیمیسٹری ویت ازار خان دیر سٹیڈنٹس اس سے پہلے ہم نے پروٹین کی چلکچر نمبر فسٹ میں پروٹین کی جنرل انٹرڈکشن امین ایسٹ کے سٹرکچر اور آل دی ٹونٹی امین ایسٹ کے سٹرکچر کے بارے میں ہم نے پڑھا پھر اس کے بعد ہم نے امین ایسٹ کی کلاسیفیکیشن کی اندر بیسیز اپریزنس اپ امینو گروپ اینڈ کرباگزلی گروپ جو کی نیوٹرل امین ایسٹ، ایسٹک امین ایسٹ اور بیسک امین ایسٹ اس کے بارے میں ہم نے لیکچر نمبر فسٹ میں پڑھا ہے آج ہم پڑھتے ہیں کلاسیفیکیشن آف امین ایسٹ on the basis of presence of benzene ring آؤٹ اپ ٹونٹی تری امین ایسٹ ایسے ہیں جن میں benzene ring موجود ہوتا ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں aromatic امین ایسٹ سو آؤٹ اپ ٹونٹی جو تری امین ایسٹ ہیں وہ ایک ہے تائروسین، ٹرپٹوپان اور فینائل ایلنین ان ایسٹ کی سٹرکچر میں benzene ring موجود ہوتا ہے فر ایکزمپل میں فینائل ایلنین کی سٹرکچر ڈرا کرتا ہوں تو پینائل ایلنین کی سٹرکچر میں benzene ring کچھ اس طرح کا موجود ہوتا ہے سو آن دی بیسل اپ پریزنس اپ دس بینزین رنگ اس کو ہم ایرومیٹک امین ایسٹ کہتے ہیں اور یہ تائروسین، ٹرپٹوپان اور فینائل ایلنین ہے تو اس پر امسیکیوز بھی آ سکتے ہیں کہ فر ایکزمپل آپ کو اپشن گیون ہو کہ which of the following is aromatic امین ایسٹ اور اپشن گلائسین، ایلنین، ٹرپٹوپان اور سسٹین ہو اور آپ کو اپشن گیون ہو کہ اس میں کونسا والا ایرومیٹک امین ایسٹ ہے تو آپ نے ٹرپٹوپان کو کلک کرنا ہے یا اپشن میں ٹرپٹوپان گیون ہو تو آپ نے ٹرپٹوپان کو کلک کرنا ہے اس کے بعد ہم امین ایسٹ کی کلسفیکیشن کرتے ہیں on the basis of presence of سلپر تو out of twenty ٹو امین ایسٹ ایسے ہیں جن میں سلپر ایرومن موجود ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں سلپر کنٹیننگ امین ایسٹ اور وہ دو امین ایسٹ ایک سسٹین ہے اور ایک ہے میتیونین اگر میں سسٹین کی سٹرکچر برا کروں تو سسٹین کا سٹرکچر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اس میں یہ سلپر موجود ہوتا ہے اس طرح میتیونین کی سٹرکچر میں بھی سلپر موجود ہوتا ہے اور میتیونین کا سٹرکچر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اس کے بعد out of twenty ایک امین ایسٹ ایسا ہے جو کہ سمپلیسٹ امین ایسٹ اس کو ہم سمپلیسٹ امین ایسٹ کہتے ہیں جو کہ گلائسین ہے گلائسین امین ایسٹ optically inactive بھی ہوتا ہے اور اس میں ایک کیریلیٹی ہوتا ہے اور یہ سمپلیسٹ امین ایسٹ ہوتا ہے تو اس پر بھی انسیکیوز آسکتا ہے optically inactive اور option میں گلائسین موجود ہو تو آپ نے گلائسین کو کلک کرنا ہے اس کے بعد out of twenty ایک امین ایسٹ ایسا ہے جس کو ہم امین ایسٹ کہتے ہیں یا امین ایسٹ کہتے ہیں جو کہ پرولین ہے اس میں instead of امین ایسٹ گروپ موجود ہوتا ہے اسی وجہ اس کو ہم امین ایسٹ امین ایسٹ بھی کہتے ہیں یا امین ایسٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں اس کے بعد ہم امین ایسٹ کی classification کرتے ہیں on the basis of participation in protein synthesis کچھ امین ایسٹ ایسے ہوتے جو کہ پروٹین کی synthesis میں participate کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے جو کہ پروٹین کی synthesis میں participation نہیں کرتے ہیں فوق ہم امین ایسٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں یا classify کرتے ہیں دو میں ایک ہوتے standard amino acids اور ایک ہوتے non-standard amino acids اسے سینچز میں پارٹیسپیشن کرتے ہوں کو ہم کہہتے ہیں اور پرٹین کی سینچز میں پارٹیسپیشن نہیں کرتے ہیں اور اس کی اگزامپل ہیں سٹرولین اور نہیں تیں جو کیوریا سیکل منتے ہیں گامہ یعنی ڈیوٹائریک اسٹس اور کچھ نیرو ٹرانسمیٹر یہ بھی کچھ ایسی آمین اسٹس ہوتا ہے جو کو پروٹین کی سنتیسز میں ہلپ نہیں کرتے حصہ نہیں نیتے اس کے ادھر فونکشنز ہوتے ہیں بارڈی میں تو ایسی آمین اسٹس کو ہم نن سٹینڈر آمین اسٹس کہتے ہیں جو سٹینڈر آمین اسٹس ہوتے ہیں جو کہ پروٹین کی سنتیسز میں ہلپ کرتے ہیں یا حصہ لیتے ہیں اس کو فردہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایسینچل امین ایسٹس میں نان ایسینچل امین ایسٹس میں اور سیمی ایسینچل امین ایسٹس میں تو جو سٹینڈر امین ایسٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ٹونٹی ہوتے ہیں ٹونٹی امین ایسٹس ایسے امین ایسٹس ہے جس کو ہم سٹینڈر جو پروٹین کی سنتیزز میں پارٹسپیشن کرتے ہیں ان ٹونٹی امین ایسٹس کو فردہ ہم essential amino acids میں non-essential amino acids اور semi-essential amino acids میں classify کرتے ہیں اور یہ آگے ہم پڑھتے ہیں one by one تو اب ہم 1 liter and 3 liter naming یا abbreviation تو amino acid کے بارے میں پڑھتے ہیں 1 liter and 3 liter abbreviation تو amino acids تو amino acid کو 1 liter اور 3 liter abbreviation دینا کیوں ضروری ہے تو یاد رکھیں اگر ہم protein کی sequencing کرتے ہیں تو space بچانے کے لئے ہم amino acid کو 1 liter یا 3 liter سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم start لیتے ہیں کہ ہم کس طرح amino acid کو 1 liter اور 3 liter abbreviation دیتے ہیں ہمارے پاس 3 amino acid ایسے ہیں جو جو کہ G سے start ہوئے ہیں for example glycine, glutamate glutamide تو یہ 3 amino acids G سے start ہوئے ہیں تو ہم اس کو کس طرح 1 liter abbreviate کریں گے تو یاد رکھیں کہ ہم glycine, glutamate, glutamide 3 amino acid سے start ہوئے ہیں تو ہم ان میں G G یہ glycine کو دیں گے کیوں کیوں اگر ہم protein کی structure کو دے کے تو اس میں abundantly سب سے زیادہ مقدار میں ان تینوں amino acid میں سے سب سے زیادہ مقدار میں glycine amino acid موجود ہوتا ہے so on the basis of abundance and protein ہم glycine, G glycine کو دیتے ہیں اور اس کا 3 liter abbreviation ہے جیں glycine جی بتاتے ہیں گلikesین گلائسین جی�� которой جید کو ہم मم이 ریپریزنٹ کریں گے تو glitamide کو ہم ای سے ریپریزنٹ کرتے ہیں گلوٹامیت ab تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں 손 πرونسییشن کو پریفر کریں گے تو اگلوٹامیٹ ا تو یہ گلوٹامیٹ اے اے کا آواز دیتا ہے تو ہم گلوٹامیٹ کو اے دیں گے اور اس کا تریلیٹ ریبیویشن کیا ہیں جی اینڈ یوں اچھا جی تو اب گلوٹامین کو ہم اے کیسے دیں گے کیونکہ یہ بھی جی سے سٹارٹ ہوا ہے تو تو گلوٹامین بھی ہم کیا کرتے ہیں پرنونسیشن کو ہم پریفر کریں گے جس طرح آپ لوگ دیکھیں گلوٹامین گلوٹامین جو انگلیش ہے انگریز ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ گلوٹامین نہیں پڑتے ہیں وہ کوٹامین کوٹامین پڑتے ہیں تو یہاں بھی کیوں ہم گلوٹامین کو کیوں سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کا تریلیٹر ریبیویشن کیا ہے اس کا تریلیٹر ریبیویشن ہے جی ایل اینڈ اچھا بھئی تو اب ایلین کو چارہ من ایسٹ ایسے ہیں جو کہ اے سے سٹارٹ ہوئے ہیں تو ہم ان کو ون لیٹر اور تریلیٹر ریبیویشن کیسے دیں گے دیکھیں ایلینین اسپاراجین اسپارٹیک ایسٹ آرجینین سے چاروں اے سے سٹارٹ ہوئے ہیں تو اب اے ہم کون سے من ایسٹ کو دیں گے تو اے ہم ایلینین کو اے ون لیٹر ریبیویشن دیں گے کیوں کیوں کہ اگر ہم پروٹین کی سٹرکچر کو دیکھیں تو ان چاروں میں سے ایلینین ہمائنے سٹ سب سے زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم ایلینین کو اے ہم ایلینین کو دیں گے اور اس کا تری لٹری فیشن کیا ہے وہ ہے اے الین اچھا بھئی اے کو تو ہم نے ایلنین کو دیا اب اسپاراجین کو ہم کون سے ہونی لٹری فیشن سے رپیزنٹ کریں گے تو اسپاراجین میں ہم پرنونسیشن کو دیں گے اسپاراجین این اگل سا ساند دیتا ہے این اسپاراجین تو ہم اسپاراجین کو ان سے رپیزنٹ کریں گے اور اس کا تریلٹر ریپیویشن کیا ہے اے ایس این اچھا بھئی اسپارٹک ایسٹ کو ہم اونلٹر ریپیویشن سے کیسے ریپیزن کرتے ہیں تو اسپارٹک ایسٹ کو دیکھیں اسپارڈک ایسٹ جو انگلش والے ہیں وہ اسپارٹک ایسٹ نہیں بولتے وہ اسپارڈک ایسٹ بولتے ہیں اسپارڈک دیکر تو ہم بی اسپارڈک ایسٹ کو ہم اونلٹر ریپیویشن بی سے ریپیزنٹ کرتے ہیں اور اس کا تریلٹر ریپیویشن کیا ہے اس کا تریلٹر ریپیویشن ہے اے ایس پی اچھا بھئی اب آر جنین کو ہم کس طرح اونلٹر ریپیویشن سے ریپیزنٹ کریں گے یا اونلٹر ریپیویشن کیسے دیں گے اس کو تو اگر ہم آر جنین کو دیکھے تو ہم اس کے پرونسیشن کیسا ہوتا ہے آر جنین آر آر تو اس کو مطلب آر جنین کو ہم آر سے ریپیزنٹ کریں گے اور اس کا تریلٹر ریپیویشن کیا ہے اس کا تریلٹر ریپیویشن ہے آ اے آر جی اچھا بھئی دو امینیسٹ ایسے ہیں جو کی پی سے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک ہے پرولین ایک ہے فینائل ایلینی تو ہم کس طرح اس کو اونلٹر ریپیویشن دیں گے کیونکہ دونوں پی سے سٹارٹ ہوئے ہیں تو پی ہم کون سے امینیسٹ کو دیں گے پی ہم پرولین کو دیں گے پی ہم کو پرولین کیوں دیں گے کیوں کیوں دیں گے اس کو ان دے بیسیز آپ ابنڈنس ان پروٹین پروٹین میں سب سے زیادہ پرولین اور فینائل ایلینین میں پرولین موجود ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم آہ پی پرولین کو دیتے ہیں اور فینائل ایلینین کو ہم آہ کس طرح کو دیتے ہیں تو اگر آپ فینائل ایلینین کی پرونونسیشن کو دیکھیں فینائل فینائل فی تو یہ ہم ایف فینائل ایلینین کو ہم ایف ون لیٹر بیویشن سے ریپیزن کریں گے رولین کا 3 لٹری دویشن پی آر او اور فینائل ایلنین کا پی اچ ایل اس کے بعد تین امائنسٹ ایسے ہیں جو کی تی سے سٹارٹ ہوئے ہیں تو ہم تی کون سے امائنسٹ کو دیں گے جس طرح فر ایکزامپل تریونین، ٹائروسین، ٹرپٹوپان تو ان تینوں میں سے تی ہم تریونین کو تی دیں گے کیوں؟ کیونکہ پروٹین میں ابنڈنس ان تینوں میں سے یہ والے ملٹین دوں تو اسے ویہ سے ہم تریونین کو ٹی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اب ٹائروسین کو ہم ون لٹر رکریویشن کے سا فيكنگے تو ہم اس میں پرنانزییشن کو دیں گے تائی وائی تائی وائی وائی ساؤنڈنگ وائی وائی ساؤنڈ یہ دیتا ہے تو اس ویہ سے ہم کیا کرتے ہیں ٹائروسین کو ہم وائی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اسی اترہ پروٹimeter checked on quan ٹرپٹوپان کیسے دیں گے یہ و کا سفن دیتا ہے تو ٹرپ ٹوپان کو ہم ہم و سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد اوٹ اپ stealing burned sotih죠 یونیک ہوتے ہیں for example historically ہسٹیڈین کو ہم ایچ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کیوں اس کو ہم ایچ دیتے ہیں کیونکہ ایچ سے کوئی دوسرا window start نہیں ہوا ہے اسی وجہ سے ہم ہستیڈین کو اور t2R. ویلین یہ بھی اور ہم ویلین کو دیتے کیوں کیونکہ وی سے کوئی دوسرا معنی سے سٹارٹ نہیں ہوا ہے اسی وجہ سے ہم ویلین کو بڏ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کا ڈھی لٹیویشن بی ای ان حد سیسٹین کوہ دوسرا مائن niیسٹ سی سٹارٹ نہیں ہوا ہے تو اس اوچ سے ہم سیسٹین کو سی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور 3 لٹیویشن سی وی اس کوئی دوسرا مائن اسیٹ اس سے بھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے اسی وجہ سے ہم سیرین کو اس اور میتیونین کو ایم سے ریپریزنٹ کرتے اور اس کا تریلیٹر بیویشن اس ای آر اور تریلیٹر بیویشن میتیونین کا ایم ای ٹی ہے اچھا بھئی دو مینیسٹ ایسے ہیں جو کی ایل سے سٹارٹ ہوئے ہیں ایک ہے لیوسین ایک ہے لیسین تو ہم ایل کن سے مینیسٹ کو دیں گے ہم ایل لیوسین کو ایل دیں گے کیوں کیونکہ پروٹین میں ابنڈنٹ مقدار میں لیوسین اور لیسین میں سے لیوسین موجود ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم لیوسین کو ایل سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یعنی ایل ہم لیوسین کو دیتے ہیں اور اس کا تریلیٹر بیویشن ایل اییو اچھا بھئی تو ہم لیسین کو ون لیٹر بیویشن کیا دیتے ہیں تو لیسین کا ون لیٹر بیویشن ہم اس کو ایل نہیں دے سکتے ہیں کیوں کیونکہ لیوسین سٹارٹ ہوا ہے اس کو ہم وہی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وی سے ٹائی روسین ٹائی وی سے ٹائی روسین ہم نے ٹائی روسین کو دیا ہوا ہے اس سے سیرین سٹارٹ ہوا ہے آئی سے اگر ہم اس کے ورڈن کو دیکھیں تو آئی سے آئی سولیوسین این اسپاراجین ای گلوٹامیٹ تو اب ہم لائسین کو کون سا ون لٹری بریشن دیں گے یہ طرح کنفیوجن والا معاملہ ہے تو اب اس کو ہم کس طرح ون لٹری بریشن دیتے ہیں آپ لوگ دیکھیں اس کو ہم جو آلپابیٹ سے وہ لکھتے ہیں اے بی سی ڈی ای ای ف آئی جے کے ایل ایم این تو اگر ہم اس لائسین کی ورڈن کو دیکھیں تو ہم اس لپس کو دیکھتے ہیں تو وہی تو آلرڈی ٹائی روسین سیرین آئی سولیوسین اسپاراجین اگلوٹامیٹ یہ آلرڈی اس پر این ایسٹ موجود ہے تو ہم اس ل کو دیکھتے ہیں کہ ل کے آگے ہم ل کو دیکھتے ہیں کہ ل سے آگے کون سا ہم آلپابیٹ ہے اور اس پہ کون سا آمین ایسٹ ہے اور اس کے پیچھے کون سا آمین ایسٹ ہے تو ل کو اگر ہم دیکھیں تو ل کے بعد آتا ہے ایم تو ایم پہ آلرڈی آمین ایسٹ مو تھی نہیں ایم آلرڈی اسپاراجین آمین ایسٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو ال یعنی اس کے پیچھے والے آلرڈی جو آلپابیٹ ہے وہ آلرڈی اس پہ آمین ایسٹ جو ہیں نا ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کے قریب جو اس سے آگے والے ہیں ال کے آگے کے ہیں تو کے پر کوئی آمین ایسٹ موجود نہیں ہوتا نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو لائسین ہے ال کے قریب اس کے پیچھے اور آگے اس کے پیچھے جو جت میں بھی آمین ایسٹ آلپابیٹ ہے وہ آلرڈی اس پہ آمین ایسٹ موجود ہے اور اس سے آگے آئی اس پہ آلرڈی موجود ہے جے پہ کوئی آمین ایسٹ نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم لائسین کو کے کے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ ہو گئی آہ وان اور اس کا 3 liter ابھیویشن لی اس تو یہ ہو گئی 1 liter and 3 liter ابھیویشن تو آمین ایسٹس ایسینشل آمین ایسٹس ایسینشل آمین ایسٹس کون سے ہوتے تو آمین ایسٹس ہا جو ہمارے باڈی اس کو سنتیسائز نہیں کرتے ہم ڈائیٹ سے لیتے ہیں تو فلفل the metabolic requirement of the body they are called essential amino acids یعنی سیمپل ورڈ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ essential amino acids ضروری amino acids ہوتے ہیں ہماری باڈی کے لئے اور ہماری باڈی چونکہ اس کو سنتیسائز نہیں کرتے تو ہم ڈائیٹ سے اس کو لیتے ہیں خوراک سے اس کو لیتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں essential amino acids تو out of 20 10 amino acids essential amino acids ہوتے ہیں اور وہ amino acids ہم جو ہے اس کو ہم ایکیپریویشن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں فر اگزامپل میٹ ویل فلی تو یہ out of 20 10 amino acids یہ essential ہوتے ہیں اور اس کو ہم اس میٹ ویل فلی یا اے وی ہیل ایم پی ٹی ٹی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں فر اگزامپل ایم مطلب میتیونین ایم مطلب آرجینین ٹی مطلب تریونین ٹی مطلب ٹرپٹوپان وی مطلب بیلین آئی مطلب آئیسولیوسین ال مطلب لیوسین پی مطلب فینائل ایلنین اچ مطلب ہسٹرین علم وی مطلب لیسی تو جو essential amino acids ہے وہ ہم اس ابریویشن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یعنی اس کے لئے سمپلی ہم یہ سنٹنس لکھتے ہیں تاکہ اس کو ہم آسانی کے ساتھ اس کو ہم میمورائز کریں یا جو essential amino acids ہے وہ ہم اس سنٹنس سے بھی ایزلی میمورائز کر سکتے ہیں فر اگزامپل ایوی ہیل ایم پی ٹی ٹی جس میں ایوی کا مطلب ہے آرجینین ویلین ہیسٹرین آئیسولیوسین لیوسین میتونین فینائل ایلنین ٹریونین اور ٹریپٹوپان جو ہماری باڈی اس کو سنتیسائز نہیں کرتی اور ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈائیٹ سے اس کو لیتے ہیں جو باڈی کی جو میٹابالی ریکوائرمنٹ ہے میٹابالک ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر سکے ہیں سٹینڈر ایمین ایسٹ کو فردر ہم کلاسیپائی کرتے ہیں نان ایسنشل ایمین ایسٹ میں تو نان ایسنشل ایمین ایسٹ ہوتا ہے جو ہماری باڈی اس کو سنتیسائز کر سکتی ہے اور اس کو ڈائیٹ میں لینے سے ایک ضرورت نہیں پڑتی ہے تو ایسے ایمین ایسٹ کو ہم کہتے ہیں نان ایسنشل ایمین ایسٹ اوٹ اپ ٹونٹی ٹین ایمین ایسٹ جو ہماری باڈی خود اس کو سنتیسائز کر سکتی ہے اس کو ہم نان ایسنشل ایمین ایسٹ کہتے ہیں اور نان ایسنشل ایمین ایسٹ الانین اسپاراجین اسپارٹیٹ سسٹین گلوٹامیٹ گلوٹامین گلائسین پرولین سیرین اینڈ ٹائروسین یہ ہمارے پاس نن ایسنچل ایسیڈ ہوتے ہیں سٹینڈ ایسیڈ کو فرد رہا ہم سیمی ایسنچل ایسیڈ میں بھی اخلاق سپائے کرتے ہیں سیمی ایسیڈ 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 ہوتے ہیں جو ہمارے باڈی اس کو سنتیسائز تو کر سکتے ہیں لیکن اتنی اماؤنٹ میں نہیں جو کہ میٹابالک جو کہ بڈی کے جو میٹابالک ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر سکے تو اس کو ہم اسینچل امانیسٹ کہتے ہیں یعنی جو بڈی کا میٹابالک ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق بڈی ان کو سنتیسائز نہیں کر سکتی تو اس کو ہم ڈائٹ سے پھر لیتے ہیں تو ایسے امانیسٹ کو ہم سینچل امانیسٹ کہتے ہیں اور آوٹ آف ٹونٹی دو امین ایسے ہیں جو ہماری برڈی اس کو سنتیز تو کر سکتی ہے لیکن برڈی کے ریکوارمنٹ کے مطابق نہیں سنتیز کر سکتی اسی وجہ سے اس کو ہم ڈائٹ سے بھی لیتے ہیں تو یہ ایک ہے آرجین امین ایسٹ اور ایک ہے ہسٹڈین امین ایسٹ اس پر ایم سیکیوز بھی آ سکتا ہے کہ which of the following is a semi essential امین ایسٹ اپشن میں یا آرجینین گیون ہوگا یا ہسٹڈین گیون ہوگا تو آپ لوگوں نے ان دونوں میں سے ایک کو کلک کرنا ہے اس کے بعد ہم جو امین ایسٹ کی one liter and three liter abbreviation to amino acid یعنی amino acid کو ہم one liter ایک لٹر سے کیوں رپریزنٹ کرتے ہیں اور three liter abbreviation سے ہم کیوں اس کو رپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم one liter and three liter abbreviation to amino acid کے بارے میں پڑھیں گے تو اب ہم 1 لٹر & 3 لٹر ڈیویشن تو ہمیں اس کو کیا کرتے ہیں تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں تو گلائسین کو جی 1 لٹر ڈیویشن 3 لٹر ڈیویشن جی الوائی گلوٹامیٹ ای جی الیو گلوٹامیٹ گلوٹامین کیوں جی الین الانین 1 لٹر اے 3 لٹر اے لے اسپاراجینم اینم 1 لٹر ڈیویشن 3 لٹر ڈیویشن 3 لٹر ڈیویشن 3 لٹر ڈیویشن 0 لٹر ایس 5 لٹر ڈ ڈیویشن 4 لٹر ڈیویشن 3 لٹر ڈیویشن 3 لٹر ڈیویشن 4 لٹر ڈیویشن 6 لẫn oh dat Princess W1 تا Ekstra接下來 W3 تا Ekstra Wew Pruline P 3 پیشنی instruction پیشنی پیشنی کھرکی پیشنی پیشنی کھرکی اور 3 لٹری بیویشن لی اس اور ایسو لیوشین 1 لٹری بیویشن آئی اور 3 لٹری بیویشن آئی امید ہے کہ آپ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ میمورائز کریں گے اور یہ جو 1 لٹری بیویشن اور 3 لٹری بیویشن اس پر بہت سے انسی کیوز آتے ہیں اس کو کور کر انشاءاللہ انسی کیوز میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا